بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرتا تھا بعض دفعہ پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لئے وہ پرنالہ اکھڑوا دیا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ کو بہت غصہ آیا آپ نے فوراں قاضی سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتایا سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ نے عاب رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے اس لئے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور مقدمے کی پیروی کریں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے مقام پر حاضر ہو گئے مقدمہ پیش ہوا عاب رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے مقدمے کی کاروائی پیش ہوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ جناب علی میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی محجد نوی کی طرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی رہا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میری عدم مجودگی میں پرنالہ اکھاڑوا دیا یہ انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پازی سیدنا ابن عبی قاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قاضی صاحب اس پرنالے سے بعض اوقات چھینٹے اڑ کر نمازیوں پر پڑتی تھی نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں ہے اس کے بعد حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قاضی صاحب اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیئے کہ میں اس نقشے پر مکان بناوں نے ایسا ہی کیا پرنالہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پر پرنالہ لگاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اسرار کیا اور میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا یہ پرنالا یہاں لگایا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے گھڑوا دیا قاضی صاحب نے پوچھا آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراں باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر کھڑا ہو کر نصب کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے لئے میرا قصور معاف کر دیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لگوایا تھا ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ کھڑواتا جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ لا علمے میں ہوئی میرے کندوں پر چڑھ کر یہ پرنالا وہاں لگا دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصاف کا تقاضی یہ بھی ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسی سلطنت پہ حکمرانی کرنے والا حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لئے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پرنالا نصب کرنے کے لئے ان کے کندوں پر کھڑے تھے پرنالا لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراں نیچے اترے اور فرمایا امیر المؤمنین میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لئے جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا میں آپ سے بے عدبی کی معافی مانگتا ہوں اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا مؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا کہ میرا مکان گرا کر محجد نبوی میں شامل کر لیں تاکہ نمازیوں کی جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی کم ہو جائے پرنالے کی جگہ آج بھی محجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اسلام سے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ پر یہ مقام موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین